موسیقی 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 اور جو بھی شیر پڑھتا ہے وہ اسی بات پر اسرار کرتا ہے کہ جو شیر میں پڑھ رہا ہوں یا جو مصرہ میں پڑھ رہا ہوں وہی درست ہے نہیں جی بڑی داؤر ہی بہو نہیں رہا ہے کسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند اس کا تم نے دوسرا مصرہ بتانا ہے تم پہلا مصرہ گلت پڑھ رہے ہو تو میں تمہیں دوسرا کیا بتاؤں کیوں کسمت تو اپنی دیکھ یہ ٹوٹی کہاں کمند یہ ہے صحیح ہے وہی ہے جو میں نے پڑھا ہے مال لو کبھی مان بھی لینے چاہے اکل کی بات مال لیں چاہے ٹھیک ہے پھر دوسرا بھی خود ہی بتاؤں بتاؤں نا بتاؤں نا بتاؤں دوسرا مصرہ بھی گھولا تو لاما لیکن تم کوئی تو بتاؤں کونس ہے میں نے بتاؤں ہی نہیں بات تو آگے بڑھاؤں نا جو عام مشہور مصرہ بھو بتا رہا ہوں تو کہتا نہیں غلط تم بتا رہے ہیں صرف چونکہ مجھے غلط کرنے ہیں اس لئے یہ تیارہ نہیں تم بھی بتا دو چلو میں بتا دیتا ہوں دوسرا مصرہ ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے دو چار ہاتھ جبکے لبے بام رہ گئے یہ بھی غلط ہے غلط ہے دو چار ہاتھ جبکے لبے بام رہ گیا بھی کہا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے واہ 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 درست مصرہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا سارا فروض کھایا صرف عام رہ گیا کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا چھاپا پڑا تو نقل میں ناکام رہ گیا میں تمہیں یہ بھی بتاتا جلو کہ کچھ کتابوں میں یہ مصرہ بھی موجود ہے دو چار ہاتھ جبکے لبے بام رہ گیا لیکن جو مصدقہ جو مجلس ترقی عدب نے قلیات قائم شائع کیے اس میں یہی مصرہ ہے جو میں نے تمہیں بتا ہے کہ کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا یہ تو الیکشنوں کی تیاری ہے دوستو نہ اہل ہوں یہ صرف اب الزام رہ گیا سب لانگ مارچ جھوٹ ہے اس طیفے کے لیے دو چار ہاتھ جبکے لبے بام رہ گیا یہ تھی سیاسی خبریں اب انٹرٹینمنٹ سنو بتی گئی تو فلم کا انجام رہ گیا دو چار ہاتھ جبکے لبے بام رہ گیا اچھا یار مجھے پتہ چل گئے تو میں جتنا پتہ ہے ایک بہت ہی مشہور مصرہ ہے ضرب المثل بن چکا ہے اس کا تم نے مصرہ اولا بتانا ہے اچھا لی ہے دو دن کی چاندنی ہے پھر اندھیاری رات ہے چار دن کی چاندنی ہے دو دن تم نے پہلے کٹا دیا وہ غلط اللہم ہے بھائی دو دن کی چاندنی ہے پھر اور یہ بھی غلط اللہم ہے پھر اندھیاری رات ہے دو دن کی چاندنی ہے پھر اندھیاری رات ہے ساری زندگی کا یہ سندرام ہے چار دن کی چاندنی پہلے مجھے بہت سے آپا ڈال دیا اوپر سے مصرہ اولا بھی بتاؤں بتاؤں نا چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیاری رات ہے سبردستی دو دن اپنے طرف سے ڈال رہا ہوں بابڈا نے کہہ دیا ہے میری سیمپل بات ہے چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیاری رات ہے بابڈا کبھی غلط کہتا ہے لوٹ لے میرے منسٹر روکتا کیوں ہاتھ ہے چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیاری رات ہے تب ہی دو باب راوان اپنے کو وجھیلات ہے چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیاری رات ہے منڈائے سچو لگا ہے نوٹوں کی برسات ہے چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیاری رات ہے سیدھا سیدھا مصرا جو منیر شکو عبادی نے لکھا تھا وہ ہے ان روزوں لطف حسن ہے آؤ تو بات ہے دو دن کی چاند نہیں ہے پھر اندھیاری رات ہے تم بتا نہیں کیا کہ چار دن کہاں سے ڈالتے جا رہے ہو یار یہ اصل میں سو سال پہلے اس شاعر نے لکھا تھا اس وقت دن بڑے ہوتے تھے اس وقت دو دن لکھے تھے اب مجودہ پڑھنے والے کو چار دن ہی کرنا پڑے اگلا مصرا بتاؤ بہت ہی مشہور ہے اس کا مصرا اولا تم نے بتانا ہے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی نیٹو سپلائی یہ کہتی ہے میں ساری آئی اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی یہ حکومت نہیں سمجھو کہ بیماری آئی اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی مہنگا پٹرول ہے کھوتے کی سواری آئی اب جگر تھام کے بیٹھو میری بار ہی آئے گا عزیزا اب صحیح والا مصر اولا بتائیں کوشش تو کریں میں اس لئے نہیں بتاتا کہ میں نے کچھ بھی بتانے اس نے کہنا نہیں ہے غلطل آم ہے آپ ہی کریک کر رہے ہیں اوہیش تو کرو نہیں نہیں آپ ہی غلطل صحیح بتائیں گا غلطل صحیح نالائے بلبلے شہدہ تو سنا ہس ہس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری بار ہی آئے گا آہاں بیوٹیفل نالائے بلے میں ایک جھوٹا سا وقت پر ہمارے ساتھ ہوئے گا یار یہ میں نے غلطل آم تو نہیں تھاما جگر تھا تو نہیں ہوتا